صحیح بخاری کی حدیث اور یہ حدیث تقریباً حدیث کی کتابوں میں ہے اسے حدیثِ حوز کہتے ہیں قیامت کے دن کا منظر بتایا گیا ہے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا فَرَتُكُمْ عَلَى الْحَوزِ میں حوزِ قَوْسَر پر سب سے پہلے پہنچوں گا فَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ جو وہاں آئے گا حوزِ قَوْسَر سے پیے گا جو اس حوزِ قَوْسَر سے ایک بار پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی قیامت کے دن آپ کو پتا ہے بہت شدید پیاس لگنے والی بہت شدید پیاس اور وہ پیاس کو بجھانے والی صرف ایک چیز ہے وہ ہے حوزِ قَوْسَر سے جانِ قَوْسَر جو اپنی امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے وہ وہاں پہنچیں گے اور سب مرد ہو عورتیں ہیں سب کے سب یہ سعادت پائیں گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوزِ قَوْسَر سے جانِ قَوْسَر مِلے اور پیے سبحان اللہ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیرید علیہ اقوامن کچھ لوگ میری طرف آئیں گے عارف ہم وی عارفونی میں انہیں پہچانوں گا کیسے پہچانیں گے ایک اور حدیث میں ملتا ہے ان کے سجدوں کے نشانات سے عارفونی وہ لوگ پہچانیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم يحالو بینی و بینہم پھر ان کو مجھ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روک دیا جائے گا ان لوگوں کو روک دیا جائے گا فاقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انہم منی یہ میرے ماننے والے ہیں تو وہ کہیں گے ان سے کہا جائے گا فرشتے کہیں گے انکا لا تدری آپ کو معلوم نہیں ہے انکا لا تدری آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں نکالی جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلے گا کہ یہ لوگوں کو فرشتے اس لئے روک رہے ہیں حوض کوسر پہ جام کوسر پینے سے کیونکہ انہوں نے دین میں نئی چیزیں نکالے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی کہیں گے سوکن سوکن لمن غیر آبادی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ تم لوگ جاؤ یہاں سے جاؤ تم نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں نکالے دین میں نئی چیزیں نکالے تم نے تم جاؤ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو جائیں گے اور انہیں حقال کر کے بھگا دیا جائے گا اور پیاسے کے پیاسے رہ جائے گے ان کی پیاس بجھے گی نہیں میرے بھائیوں کتنے افسوس کی بات ہے نہیں کہ کوئی شخص دنیا میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو دین کے نام میں نئی چیز کر رہا ہے دنیا میں وہ محنت فہوا رد ریجیکٹڈ ملا تو کل لبیدہ تین دولالہ گمراہی میں اللہ کے دین میں جو مکمل ہو چکا اس نے اللہ پہ بہتان لگا دیا کہ مکمل نہیں ہے اور آخرت میں قیامت کے دن پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہیں حقیقت میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کئی سارے لوگ جو دین میں نئی چیزیں لاتے ہیں وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں لیکن وہ محبت کاش میں پتا چل جاتا کہ وہ محبت کی وجہ سے تم پیچھے والے ہو رک جاؤ آگے نہیں بڑھو میں مثال دیتا ہوں آپ کو پتا ہے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دل بہت نرم پڑھ جاتا ہے کسی کو ہم مرتے دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر میں مرا ہے تو دل میں بہت احساس جاگ اٹھتا ہے اور ایسے وقت پر لوگ بہت ساری دین میں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں آپ دیکھوں گے شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے ڈیر سو کے قریب بدتوں کی لس دی ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر دفن کرنے کے بعد تک آدمی کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ جذبہ آ گیا اب سوال یہ ہے کہ کیا اس زمانے میں لوگ مرتے تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ان کا انتقال ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا نیا مسئلہ ہے آج کل انتقال ہونے لگا یا وہ زمانے میں بھی ہوتا تھا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا اب وہ لوگوں کو فکر تھی کی نہیں تھی ان کے فکر ہمیں ہی آگئی یا وہ لوگوں کو بھی فکر تھی تو تھی ان کو فکر ہم سے زیادہ فکر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتری ان راستہ اللہ نے بتایا انہوں نے وہ راستہ ہم تک پہنچایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتایا اور ہمیں پتا چل گیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے پتا چلا انہوں نے ہمیں نہیں بتایا ہو ہی نہیں سکتا اب انہوں نے جو چیز ہمیں بتایا کافی ہے وہ اب لوگ بولتے ہیں ارے یہ نہیں کریں گے جو چیز سنت میں ملی وہ کرو کافی ہے کافی ہے وہ ابن مسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ حدیث مسنت دارمی کے مقدمے میں صحیح سنت سے ہے وہ کہتے ہیں اتبا کرو بیدتیں مت کرو یہ اتبا ہی کافی ہے تمہارے لئے کیا ہوتا ہے کتنی ساری چیزیں جو ہے نا لوگ بیدت کرتے ہیں حج کرنے کے حج کرنے کے جذبہ حج کرنے آیا ہوں میں لیکن اگر علم نہیں ہے نا تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھوں گے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں کہیں پہ بھی جائیں گے مٹی لے کے جب میں اٹھا ہز کے ڈال دیں گے کہیں پہ بھی جائیں گے چوننا شروع کر دیں گے اگر آپ ویڈیو گوڑ سے دیکھو لوگ بجلی کے کھمبے بھی چونتے ہوئے ملتے ہیں آپ کو بتایا کعبہ کے پاس جو حتیم ہے اس کے اوپر تین بجلی کے کھمبے وہ تین بجلی کے کھمبے اس کا مقصد کیا ہے بجلی کے کھمبے کا مقصد ہوتا ہے لائف دینا اس کو بھی لوگ چونتے ہیں کیوں چونتے ہیں اب آدمی میں جذبہ آگیا کہیں پہ بھی جا کے چوننا شروع کر دے گا یہ جذبہ کھالی کافی نہیں ہے گاڑی میں ایکسلیرٹر بھی ہونا چاہیے اور بریک بھی ہونا چاہیے اور گاڑی صحیح ڈائریکشن میں بھی ہونی چاہیے گاڑی کس کے پیچھے لگائے ہو کہاں ہے تم پیچھے والے ہو رک جاؤ جہاں ابھی رک گئے تم بھی رک جاؤ بس آج ہم لوگ یہ بات سمجھ کے گئے نا میرے بھائیوں اور یہ بات ہم نے پہنچا دی تو بہت بڑی دین کی خدمت کیا آپ نے تو اب ہم لوگ چوتھے پرنٹ میں صرف اتنا یاد کریں گے حدیث پوری یاد کرو بہت اچھا سوکن بلو سوکن سوکن لی من غیرہ باعدی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں نکالی دین میں نئی چیزیں نکالنے والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے یاد رہے گا انشاءاللہ بتاؤں گے آپ حضر قوصر والی حدیث بالمقفو بتا دو کہ ایسا ہوگا میرے بھائی مت کرو محبت کرتے ہونا تم مت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر چال ہمارا پوائنٹ نمبر چال طرق چال چال چال